ہیلو دوستوں دوستوں مارکٹ میں بہت سی ٹائپ کے توت پیشٹ آویلیبل ہے اور ان کی پیکنگ کو بہت ہی رنگی برنگی بنایا جاتا ہے اور یہ پیکنگ دو رنگی برنگی اس لیے بنا جاتے ہیں تاکہ ان کی پیکنگ کو اٹریکٹیو بنایا جا سکے اور آپ کو اٹریکٹ کیا جا سکے دوستوں کبھی آپ نے اگر توت پیشٹ کے نیچے کی طرف بیک سائیڈ میں دیکھا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کچھ مارک سے بنے ہوئے ہوتے ہیں یا تو ریکٹینگولر مارک بنا ہوا ہوتا ہے یا تو اس کوئر شیب میں مارک بنا ہوا ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گرین کلر کا مارک بنا ہوا ہے اور اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کی بلو کلر کا مارک بنا ہوا ہے تو دوستوں آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ایسی کلر کوڈنگ کے بارے میں کیا ہوتے ہیں یہ مارک اور کیوں بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ مارک کیا اس کا سچ میں کچھ مطلب ہوتا ہے کہ بس ایسے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ مار دوستوں اگر آپ گوگل سرچ کریں گے تو آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ اگر یہ مارک کالے رنگ کا بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں پوری طریقے سے کیمیکل انگریڈینٹ شامل ہیں لیکن اگر یہ مارک ریڈ کلر کا بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں نیچورل انگریڈینٹ اور کیمیکل انگریڈینٹ شامل ہیں لیکن اگر یہی مارک جیسے اس میں بنا ہوا ہے بلیو کلر کا اگر یہ نیلے رنگ کا مارک بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں نیچورل انگریڈین کے ساتھ میڈیکیٹڈ انگریڈین بھی شامل ہوئے ہیں لیکن اگر یہ مارک جیسے اس میں گرین کلر کا بنا ہوا ہے اگر یہ مارک گرین کلر کا بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ پیور نیچورل انگریڈین سے بنا ہوا ہے تو گوگل آپ کو یہ بتائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ گرین کلر کا مارک بنا ہوا ہے تو یہ پوری طریقے سے سیف ہے پوری طریقے سے نیچورل انگریڈین کے ساتھ بنا ہوا ہے لیکن دوستوں یہ سرا سر غلط ہے یہ میس انفارمیشن ہے دوستوں اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ مارکیں کیوں بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کی سچائی کیا ہے کیا سچ میں اس کا کچھ مطلب بھی ہوتا ہے کہ بیات ایسی بنا ہوا ہے تو دوستوں جاننے کے لئے لاشت تک ویڈیو ضرور دیکھنا تو چلیئے اسٹارٹ کرتے ہیں دوستوں اس مارکے کا پیشٹ میں شامل انگریڈین سے کوئی لینا دینا نہیں یہ صرف توت پیشٹ کی پاؤش پر ہی نہیں بنا ہوا ہوتا ہے بلکہ ہر وہ چیز جو ٹیوب میں ہوتی ہے یا پاؤش میں ہوتی ہے اس پر یہ مارکے بنا ہوا ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لب بام ہے ہمالیا گیا اس پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی گرین مارکے بنا ہوا ہے اور یہ ہے لب بام نیویا کا اس پر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر وائٹ کلر کا مارکے بنا ہوا ہے تو اسی طریقے سے جو شیمپو اگرہ جو پاؤش میں ہوتے ہیں اس میں بھی یہ مارکے بنا ہوا ہوتا ہے اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ اس میں جو انگریڈین شامل ہیں اس کی طرف اشارہ کرتا ہے دوستوں اگر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں شامل انگریڈینٹ کے حساب سے یہ مارک بنے ہوتے تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے یہاں پر میرے پاس کئی سارے آئنمنٹ ہے تو اس کا مطلب کہ یہ میڈیکیٹڈ ہے تو اس کا مطلب کہ یہ نیلے رنگ کا بنا ہونا چاہیے تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے یہ ہے اس ٹیوب پر آپ دیکھیں گے بیک سائیڈ میں یہاں پر اس میں دیکھیں گے یہ بلیک کلر کا مارک بنا ہوا ہے آپ دوسرے آئنمنٹ کے ٹیوب پر دیکھیں گے تو یہاں پر یہ نیلے رنگ کا مارک بنا ہوا ہے تو اس مارک سے اس میٹریل میں شامل انگریڈین کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں بنا ہوا ہوتا ہے پھر یہ مارک دوستوں اس مارک کو آئی مارک کہتے ہیں یہ سنسر کا کام کرتا ہے جو بھی پروڈکٹ ٹیوب یا پاؤچ کے فارم میں بنایا جاتا ہے اس کا پیکنگ جو ہے ٹیوب یا پاؤچ میں کی جاتی ہے اس میں یہ مارک بنا دیا جاتا ہے جتنا بڑا ہمیں ٹیوب چاہیے ہوگا جتنا بڑا ہمیں پیکٹ چاہیے ہوتا ہے اس میں سیم ڈسٹینس پر یہ مارک لگا دیا جاتے ہیں اور مشین میں سپیڈ اور یہ سنسر لگا دیا جاتے ہیں اس کے بعد اس میں فیل کیا جاتا ہے میٹریل کو اس کے بعد اس کو مشین میں ڈالا جاتا ہے اور مشین اس مارک کو ریکگنائز کرتی ہے ریڈ کرتی ہے اس کے بعد ریڈ کرنے کے بعد اس کو کٹ کر دیتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ سیم سائز کی ٹیوب یا پاؤچ تیار ہو جاتے ہیں دوستوں اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ تو پھر اس کے ڈیفرینٹ کلر کیوں ہوتے ہیں کیوں یہ ڈیفرینٹ کلر میں بنایا جاتے ہیں تو دوستوں مختلف کمپنیاں اپنے اپنے حساب سے پیکٹ کے حساب سے تاکہ وہ اٹریکٹیو بنایا جا سکے اس لئے کمپنیاں اس کو الگ الگ رنگ میں بنا دیتی ہیں دوستوں اب آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہوگا اس کا اس میں شامل انگریڈینٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر آپ کو انگریڈینٹ کا پتہ کرنا ہے کہ ہاں یہ نیچورل ہے یا کیمیکل ہے تو اس میں اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا انگریڈینٹ شامل ہے وہ آپ کو ریٹ کر لیجئے اب اس مارک کے اس کے انگریڈینٹ کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی